اسلام علیکم آج میں آپ کو یہ سیمی آٹومیٹنگ مشین جو بھی سیمی آٹومیٹنگ مشین ہے آپ کے پاس میرے پاس تو یہ والی ہائر کی ہے یہ والی ہے آپ کے پاس جو بھی ہے آپ اس حساب سے دیکھ لیجئے کہ میں آپ کو اس میں آج کمپلیٹ بوش کا طریقہ بتاؤں گی اس میں جو ہے دیکھیں سب سے پہلے میں نے سرف پانی اس کے اندر ڈالا اور اس کے بعد میں نے جو بھی میرے کپڑے تھے میں اس کے اندر ڈال کے اپنے ریکوائیڈ سرف اور پانی اپنے حساب سے ڈال کے اس میں کپڑے ڈال کے میں نے اور اس کو چلایا یہ اس کو چلانے کا سوئچ ہے اس کو میں نے چلایا جتنی دیر مجھے چلانا ہے تین منٹ جس حساب سے میرے کپڑے گلدے ہیں تین منٹ چھے منٹ یہ واش ٹائمر ہے آپ کا نو منٹ بارہ منٹ یا پندرہ منٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اس حساب سے آپ جو ہے اپنا سرف پانی ڈال کے اس کو اس ٹائمر پر لگا دیں گے اور یہ جو ہے سٹینڈرڈ ہے سٹرونگ ہے اور ڈرین ہے تو میں نے یہ سٹرونگ پر رکھا ہوا ہے تاکہ کپڑے اچھے سے ساپ ہو جائیں میرے یہ واش سیلیکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی کپڑے دونے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ والا جو سیکشن ہے وہ تو ہر کوئی استعمال کر لیتا ہے ہر کسی کو استعمال کرنا آتا ہے لیکن جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے برائر کا ٹھیک ہے یہ جو ہے سپینر ہے اس کے اندر یہ اس کا سپین سیکشن ہے اس کے اندر جو ہے ایک منٹ دو منٹ تین منٹ چار منٹ پانچ منٹ تک کا ٹائم دیا گیا ہے اسی کے اندر آپ نے کپڑے دونے ہوتے ہیں اور اسی کے اندر آپ نے کپڑوں کو برائر کرنا ہوتا ہے خوش کرنا ہوتا ہے اس کا جو پروسیجور ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے دیکھیں اس کو کھولا ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں کپڑے ڈالوں گے آپ کے سامنے اور میں آپ کو اسی میں جو ہے وہ پانی نکال کے اور اسی میں ڈرائے کر کے میں آپ کو نکھاؤں گی ٹھیک ہے تو چلیں جو کپڑے میں نے دھو کے رکھ ہوں ہیں یہ جو ہے واشنگ مشین ہے واشر واش ٹب ہے اس میں کپڑے واش ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس میں جو ہے کپڑے پانی نکلے گا اور اسی میں جو ہے وہ خوش ہوں گے اچھا دوسری بات دیکھیں جب آپ یہ والا ٹب یوز کر رہے ہوں گے واش ٹب یوز کر رہے ہوں گے تو جب آپ نے اس کو خالی کرنا ہے تو اس وقت آپ اس کو مت چلائیے گا ٹھیک ہے ایک وقت میں ایک چیز خالی کر سکتے ہیں یا تو اس میں سے آپ پانی کو ڈرین کر سکتے ہیں صحیح ہے کیونکہ ان دونوں کے لیے جو ہے وہ ایک ہی پائپ یہاں پر دیا گیا ہے جو کہ یہ ہے صحیح ہے تو اس پائپ کو اب میں نیچے گرا دیتی ہوں اور اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اب دیکھیں یہ پانی یہ نیچے گرا دیا ہے میں نے پائپ اس کے بعد میں یہاں سے ڈرین کا بٹن چلا دوں گی اب یہ مجھے پانی اس کا نکال دینا ہے ٹھیک ہے جب مجھے اس کا پانی خالی کرنا ہے تو مجھے اس کو نہیں چلانا یعنی اس کے اندر جو ہے نہیں اس کو میں نے اس کے اندر کپڑے میں ڈال کے رکھ سکتی ہوں لیکن اس کے اندر پانی نہیں چلا سکتی ٹھیک ہے اس کا پانی میں نہیں نکال سکتی اس وقت اچھا اب یہ دیکھیں یہ ایک وقت میں ایک اس کا پانی جائے گا یہ میں یہاں سے ڈرین کر دوں گی مجھے اس واشٹ آپ کو خالی کرنا ہے تو میں نے یہ ڈرین کا پائپ چلا یہ بٹن چلایا تو یہاں سے ہمارا پانی نکلنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا پانی نکلنا شروع ہو گیا واشٹ اپ کا یہ دیکھیں یہ پانی جا رہا ہے اور ہمارا واشٹ اپ جو ہے اب خالی ہو جائے گا جتنی دیر میں ہمارا واشٹ اپ خالی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر کپڑے ڈال کے اور جو ہے وہ یہاں پر پانی نکالنا اور ان کو ڈرائے کرنا دکھاتی ہیں یہ ریکھیں کپڑے میں نے دھوکے رکھے ہوئے ٹھیک ہے ان کو میں یہاں پر یہ میں نے ڈال دیئے کپڑے اس کے بعد یہ میں نے کپڑے ڈال دیئے آپ کے سامنے اس کے اندر پانی ہے وہ یہاں سے آئے گا اس جگہ سے ٹھیک ہے یہ اس کا پانی کا پائپ ہے اور یہاں پانی لانے کے لیے مجھے اس وارٹر ان لیٹ کو اس پہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے جب میں وارٹر ان لیٹ کو اس پہ کروں گی تو یہ واشٹ اب میں پانی گرے گا میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ پائپ جو ہے میں نے اس کو یہاں اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو چلاتی ہوں یہاں سے جو پانی ہے دیکھیں یہاں گرنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پانی گر رہے تو جب میں اس انگلیک کو یہاں پہ کر دوں گی تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ پانی آئے گا یہ دیکھیں یہاں پانی گرنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہاں آپ کے سامنے یہاں پانی گر رہے اور یہی اگر میں اس کو واپس دیکھیں اس کے اوپر کر دوں گی وہاں سے پانی بن اور یہاں پہ پانی سٹارٹ ٹھیک ہے یہ وارٹر انلٹ دونوں کے لیے ایک ہی ہے اب مجھے یہاں پہ پانی نہیں چاہیے بلکہ مجھے یہاں پہ پانی چاہیے اس جگہ پر اپنے برائر میں ٹھیک ہے تو یہ برائر میں پانی گر رہا ہے اچھا اس کے بعد اب یہ دیکھیں میرے یہ خالی ہو چکا ہے نیچے واش ٹپ تو میں اس کا یہ جو ڈرین ہے اس کو میں بند کر دوں گی یہ میں نے بند کر دی ہے اس کا ڈرین اب اس کے بعد اس میں پانی گر رہا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو چلانا ہے تو مجھے اس کا ڈرین جو ہے وہ بند رکھنا ہوگا اگر مجھے یہ برائیر چلانا ہے تو اب اس برائیر میں پانی گر رہا ہے میں ان کا جو ہے وہ پانی نکالنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے پانی اوپر سے آ رہا ہے میں اس کو بند کر دوں گی ٹھیک ہے میں اس کو بند کر کے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ یہ بند ہو گیا اس کے بعد میں نے اس کو چلا دیا دو منٹ پر ٹھیک ہے یہ پانی نکلنا شروع ہو گیا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ پانی کپڑوں کا یہاں سے نکلنا ہے ٹھیک ہے یہ پانی یہاں سے نکلنا شروع ہو گیا یہ ایک ہی پائپ ہے واشٹ اپ کے لیے بھی اور رین کے لیے بھی یہ دیکھیں اوپر جو ہے وہ پانی نکل رہا ہے اوپر سے پانی گر رہا ہے اور اس پائپ سے جو ہے وہ گندہ پانی کپڑوں کا سرپ والا وہ جا رہا ہے تو اس طریقے سے ہمارے کپڑے واش ہو جائیں گے بغیر کسی میند کے میں دوبارہ سے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر پانی کپڑوں میں یہ کپڑے میں نے آپ کے سامنے ڈالے ٹھیک ہے یہ دھولے ہوئے کپڑے میں نے یہاں پر کپڑے دھو کے یہاں پر ڈالے ہیں یہ دیکھیں اور یہ میں نے اس کے اندر کپڑے ڈال دی ہے برائر کے اندر پانی یہاں سے گر رہا ہے میں نے کہاں سے گر رہا ہے میں نے کہاں سے گر رہا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کو بند کر دیتی ہوں دوبارہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں پانی گر رہا ہے مستقل یہاں سے پانی گرتا رہے گا اور نیچے سے پانی جو ہے وہ نکلتا رہے گا نیچے والے پائپ سے سرپ والا پانی اس طرح کپڑے ہمارے ساپ ہو جائیں گے اس کو بند کر دیا ٹھیک ہے یہ ریکھی ہے یہ میں نے میرے لیے دو بہت ہے دو بر میں اپنے کپڑے دھولوں گی دو منٹ ہی ٹھیک ہے یہ مشین میری چلنی شروع ہو گئی ہے پانی گر رہا ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ہی دکھا رہی تھا ہوں یہاں سے پانی نکل رہا ہوں اور اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں ان کو ڈرائے بھی کر دوں ساتھ کے ساتھ تو اب میں کیا کروں گی کہ میں یہاں سے جو ہے پانی اس کا بند کر دوں گی چھیک ہے یعنی کہ میں پیچھے نل سے اس کا پانی جو ہے وہ سٹاپ کر دوں گی میں آپ کو دکھاتے ہوں کرتے ہیں پہلے میں اس کو بند کرتی ہوں میں آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اب میں اسی ان ہی کپڑوں کو ڈرائے کرنا چاہتی ہوں اب میں چاہتی ہوں کپڑے میرے دھل گئے ہیں دو منٹ پہ ٹھیک ہے یہ دو منٹ پہ میرے کپڑے واش ہو گئے ساک ہو گئے ان کا پانی نکل چکا ہے اب میں نے ان کو کیا کرنا ہے ان کو سکھانا ہے اب دیکھیں سکھانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا سمپل مجھے صرف اپنا نل یہ ٹیپ جو ہے وہ آف کرنا پڑے گا یہاں پر پانی آنا بند ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں اس کو بند کر دوں گی ٹھیک ہے اس کو بند کرنے کے بعد میں اس کو ایک منٹ پہ چلا دوں گی میرے لیے ایک سے ڈیرھ منٹ پہ میں نے چلا دیا اب یہ صرف اور صرف پانی اس کا خوشک ہو رہا ہے میں نے اس کا پانی بند کر دیا ہے ٹھیک ہے اس سے جو ہے وہ یہ نکل رہا ہے پانی ایک منٹ پہ چکا ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو پہتے ہیں ڈیرھے کپڑے میرے سوک چھتے ہیں خوشک ہو گئے ہیں کپڑے یہ کپڑوں کا پانی یہ پانی یہ دھل گئے یہاں پر یہ کپڑے دھلے یہاں پر ان کا پانی نکلا ڈرائر کے اندر کس طرح نکلا میں نے آپ کو پورا پروسیجر دکھایا اور اس کے بعد یہ کپڑے جو ہے وہ خوشک ہو گئے ہیں بہترین بلکل ان میں پانی نہیں ہے بلکل خوش ہو گئے ہیں یہ کپڑے یہ رکھئے یہ رکھئے یہ رکھئے ٹھیک ہے یہ رکھئے یہ سوک گئے ہیں اور اب بس اب میں ان کو لے جا کے جو ہے رسی پر سکھا دوں گی تو یہ تھا اس کے اندر کپڑے ڈرائر کے اندر کپڑے پانی نکالنے کا طریقہ اور اس کے بعد ان کو سکھانے کا طریقہ اسی ڈرائر کے اندر ٹھیک ہے بغیر کسی محنت کے آپ کو کوئی جو ہے وہ پانی نکالنے کی ٹپ بھر بھر کے جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے آپ کو پریشان کرنی کی ضرورت نہیں ہے ایزلی یہ سیمی جو واشنگ مشین ہے اس کے اندر اس طریقے سے پانی نکل جاتا ہے اور یہ آٹو میٹک مشین سے کافی جو ہے وہ ریزنیبل پرائیز پر مل جاتی ہے اور اس میں جو ہے اس میں بھی آپ کسی ہارڈ ورکن کے اس طرح سے ساف ستھرے کپڑے اپنے واش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کپڑے دھونا میں نے آپ کو بتائے اس کے بعد اس کے اندر میں نے آپ کو پانی نکالنا ڈرین کرنا ڈرائے کرنا سکھایا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائے گا اور اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور جانے سے پہلے ایک اور بات میں اتنی محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتی ہوں تو کائنڈلی میرے چینلز کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور یہ آپ کا جو ہے وہ اپریسیشن ہوتی ہے کسی بھی یوٹیوبر کے لیے اس کو سبسکرائب کرنا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت شکریہ